اسلام علیکم بھرمات یہ ویلال باپ ویڈیو والی سرکار اور بھائی اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اوپو بناتی ہے صرف موبائل فون تو آپ لوگوں کو غلط لگتا ہے میں نے کچھ نام پہلے آپ کو اوپو کی آئیوٹی میں اوپو کی جو یہ ورٹس تھے وہ شوٹ کیے تھے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شو کرنے والا ہوں اوپو کا ایک ایسا فٹس بینڈ جس کے بارے میں پاکستانی یوزرز کو شاید نہ پتا ہو لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں اس پروڈک کا نام ہے اوپو بینڈ سٹائل اور اگر آپ اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو وہ واقعی کافی زیادہ سٹائلش ہے یہاں پر اوپو کی برینڈنگ ہے اور ٹپیکل اوپو فیشن کے اندر جو باکس اوپے فرنٹ سائٹ پر اور سائٹ پر زیادہ جو انفرمیشن ہے وہ نہیں دی گئی بیک سائٹ پر کچھ ڈیٹیل ضرور مینشن کی گئی ہے لیکن وائٹ کا لگا باکس ہے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلی چیز جو کہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 1.1 انچز کا امولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ اگر آپ واج کے سائز کے حساب سے کمپیر کرتے ہیں تو شایر آپ کو چھوٹا لگے لیکن اگر آپ بینڈ سائز کی بات کرتے ہیں تو جنرلی جو بینڈ ہوتے ہیں وہ 0.94 انچز کے ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہاں پر ایک بڑا ڈسپلی لگایا گیا ہے اور امولیڈ ڈسپلی ہے تو آپ کو اوپر آل جو کوالٹی ہے وہ اچھی ملنے والی ہے اس کے علاوہ 2 سوچ سٹرپ جو ہیں وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں بسیکلی گیم یہ ہے کہ اس باکس کے اندر آپ کو ایک نہیں بلکہ دو دو سٹرپ ملتے ہیں اور ان دونوں کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے تو آپ ایزیلی ان کو چینج کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ہے اوپو بینڈ سٹائل اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اس بینڈ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کنٹینیوز ایس پی زیرو ٹو مونیٹرنگ مل جاتی ہے بسیکلی اس بینڈ کے اندر آپ کا جو اکسیجن لیول ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی جو فسیلیٹی ہے وہ موجود ہے اور وہ بھی کنٹینیوز ایس پی زیرو ٹو مونیٹر موجود ہے اول تو ایس پی زیرو ٹو مونیٹر آپ کو بینڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتا بہت کم برینڈز ہیں جو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر سے جو کنٹینیوز ایس پی زیرو ٹو مونیٹر ہے یہ تو ابھی آنے شروع ہوئے ہیں ایون جو سمارٹ ووچیز ہیں ان میں یہ فسیلیٹی نہیں ملتی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ آج کا آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف جو ہر بندہ اپنا اوکسیجن لیول چیک کر رہا ہے کیونکہ وائرس وغیرہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو اتلیٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنا اوکسیجن لیول میر کرتے ہیں تو اس آپ سے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ ہارٹریٹ مونیٹر ہے جو کس سے پہلے ہم بینڈز کے اوپر دیکھ چکے ہیں بارہ ورک آؤٹ موڈ دیے گئے ہیں اور 50 میٹرز تک کی جو وارٹر ریزسٹنس ہے وہ یہ بینڈ پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر سو ایم ای ایچ کی بیٹری جو ہے وہ دی گئی ہے اور اوپو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ اراؤنڈ بارہ دن کا جو بیٹری بیک اپ ہے آپ کو پروائیڈ کر دے گا باکس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے کوئک سٹارٹ گائیڈ جو کہ وارنٹی کی انفرمیشن کے ساتھ آتا ہے بسیکلی کیونکہ یہ آفیشلی پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جو وارنٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک اور پیپر گائیڈ ہے ہم اس کو ریڈ نہیں کریں گے فردر ان دا باکس آپ کو کیا ملتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کا سمارٹ بینڈ جو کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت سٹرپ کے ساتھ آتا ہے اوپر اس کو بکل ڈیزائن کہتی ہے یہ وائر والا ڈیزائن ہے جو کہ وائر دونوں سائیڈوں پر گھوم رہی ہے اور سینٹر میں آپ کی جو ووچ ہے موجود ہے اور اس کی جو فنش ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہے اور بہت ہائی کولٹی فنش ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ کلر کے اندر آتا ہے اور دیکھنے میں کافی خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے اور یہ والا جو بینڈ ہے یہ میرے حساب سے فیملز بھی کافی آسانی سے ویر کر سکتی ہیں یہ ان کے لیے بھی کافی اچھا ہونے والا ہے لیکن مسئلے کی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو پرچس کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسٹرا بینڈ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ زیادہ میل ٹائپ کی لک پروائیڈ کرتا ہے بلک کلر میں آتا ہے یہاں پر بھی جو میٹیریل ہے وہ کافی حد تک ویسی ہی فیل والا دیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا زیادہ روبرائز لگتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا زیادہ رگڈ بھی ہے تو یہ میرے حساب سے اگر آپ نارمل کیجل یوز کی بات کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا کئی باہر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے تو آپ اس فیلے کو پہن سکتے ہیں فردر ان دا باکس آپ کو آپ کا جو چارجنگ کریڈل ہے آئی تنک وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایسا ہی ہے یہاں پر آپ کی جو چارجنگ کی وائر ہے وہ بسیکلی ایک کریڈل کی فارم میں آتی ہے ایک سائٹ پر یو ایس بی پورٹ ہے اور دوسری سائٹ پر آپ کا چارجنگ کریڈل ہے جس کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور بینڈ کا یہ جو کیپسول ہے یہ باہر آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے چارجنگ کریڈل کے اندر لگا سکتے ہیں یہ بڑی ارام سے یہاں پر فٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو چارجنگ پر لگا سکتے ہیں میں جلدی سے اس کو سیٹ اپ کر لیتا ہوں میرے پاس فون یہاں پر موجود ہے اس کی جو ایپ وغیرہ ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بینڈ کیسا رہتا ہے سب سے پہلی چیز جو کہ اس کے بارے میں میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس کا بائی ڈیفارٹ جو وال پر آتا ہے جو سکرین آتی ہے وہ دیکھنے میں کافی اتک ویسی ہی ہے جس طرح اوپو ووچ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس چیز کو سگنیفائی کر رہی ہے کہ یہ کافی اتک ایک اوپو کی پروڈکٹ ہے یہاں پر اگر آپ اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ایک کافی بڑے سائز کا ڈسپیل لگایا گیا ہے سامنے کی طرف اوپو کی برانڈنگ ہے اور ایک اور چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فل فلچ ٹچ سکرین کے ساتھ آتی ہے بسکلی بینڈ کی کیٹیگری کے اندر زیادہ تر آپ کو ٹچ کا فیچر جو ہے وہ ٹپ کی فارم میں ملتا ہے بسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پوری سکرین جو ہے اس پر آپ ٹپ کرتے جاتے ہیں اور آپ کو سوائپ جیسچرز اور اس طرح کی فیسلیٹی نہیں ملتی جبکہ یہاں پر جو سکرین لگائی گئی ہے وہ ایک فل فلچ ٹچ سکرین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیچے یا اوپر والی سائٹ سے سوائپ کریں گے تو آپ کا جو منیو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کے ورک آؤٹ کے موڈز آپ کے ہارٹ ریٹ مونیٹر آپ کا ایس پی زیرو ٹو مونیٹر اس کے علاوہ آپ کا سلیپ مونیٹر بریذنگ مونیٹر ویدر ٹولز اور سیٹنگ جیسی منیوز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ میسجز بغیرہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی نوٹفیکیشنز ہیں جو کہ آپ کے فون پر آئیں گی وہ ڈائریکلی آپ اس واش کے اوپر بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لیفٹ سائٹ پر سوائپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیفرنٹ جو واش فیسز ہیں وہ شوہن سٹارٹ ہو جاتے ہیں کچھ واش فیسز آپ لوکلی رکھ سکتے ہیں جن کو لیفٹ یا رائٹ سوائپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو ایپ ہے اس کے اندر اراؤنڈ چالیس کے قریب جو واش فیسز ہیں وہ آویلیبل ہیں جن کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فون کے ثرو اپنی واش کے اوپر بھی موف کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کلاؤک فیس لیمٹ ریچ تو جو ڈاؤنلوڈڈ کلاؤک فیسز ہیں ان کی لیمٹ ریچ کر دی گئی ہے میں اب یہاں سے کوئی ایک ڈیلیٹ کروں گا یہ سمپلیسٹی کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کوئی اور ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں تو اب میں نے کیونکہ ایک کوئی ڈیلیٹ کر دیا ہے تو مجھے اور واش فیس انکلوڈ کرنے کی جو فسیلیٹی ہے وہ پروائیٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریال ٹائم کے اندر ڈاؤنلوڈ بھی کر رہا ہے اور اس کو میرے بینڈ کے ساتھ سنک بھی کر رہا ہے اس پوائنٹ کے اوپر اس فار از دھا اوورال گرپ بغیرہ اس کنسرنڈ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ پریمیم لک پروائیٹ کرتا ہے اسپیشلی اس کا یہ جو دوسرا بینڈ ہے یہ فیملز کے لیے میرے حساب سے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ کلر بھی بہتر مزددار ہے اور اوورال اس کی جو لک ہے وہ بھی کافی ڈیسنٹ ہے میل بھی اس کو ویر کر سکتے ہیں اس بینڈ کے ساتھ زیادہ پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کیجیل ویر کر رہے ہیں تو آئی تنک یہ جو دوسرا بینڈ ہے زیادہ بہتر آپشن رہے گی ادر وائز آپ اس بینڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس فار از فیچرز آر کنسرن تو یہاں پر جو ایپ ہے اس کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ آپشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ یہی سے اپنی نوٹفیکیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ الام وغیرہ سیٹ اپ جو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بعد ورک آؤٹ اور ہلتھ کی جو سیٹنگز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ ایک فل فلیٹ سمارٹ بینڈ ہے جس طرح آپ کسی بھی ایک اچھی کولیٹی کے سمارٹ بینڈ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وارٹ ریزسٹنس یہ اپ ٹو فٹی میٹرز تک پروائیڈ کرتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی وارٹ ریزسٹنٹ بینڈ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی لائف میں اس کو پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو زیادہ پرابلم نہیں ہونے والی اس کے جو سینسرز ہیں ان کو بھی ایک دوہر چلا کر چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں اس پی زیرو ٹو میں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ جنرلی آپ کو بینڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور وہ بھی کنٹینیوز اس پی زیرو ٹو مانیٹرنگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے کس طرح سے کرتا ہے اس پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو اکسیجن لیول لیول 97 پرسنٹ پر آیا ہے یہاں پر میں یہ چیز ضرور انکلوٹ کرنا چاہوں گا اس پی زیرو ٹو یہاں پر کنٹینیوز آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے کنٹینیوز بھی کریں گے اس ٹائم بھر یہ ریکارڈنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے فورن کیا اور آن ہو گیا کیونکہ اس پی زیرو ٹو کا جو سنسر ہے وہ آن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ ریٹ مانیٹر وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں اس کی جہاں تک باڈی کی بات ہے تو یہ تھوڑی سی زیادہ پریمیم فیل پروائیڈ کرتا ہے اس کمپیرڈ تو دوسرے بانڈز اور اس کے باڈی کے اندر بھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بلک وغیرہ زیادہ ہے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سنسر ہیں وہ دیئے گئے ہیں تین سنسر یہاں پر لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی چارجنگ کریڈل کے جو پوائنٹس ہیں وہ موجود ہیں اگر آپ اس کو چارجنگ کریڈل کے لیٹر میرے اپینیونس جانا چاہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ایک 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 بانڈ چاہیے آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپو کی جو آئیوٹی ہے اس کے بارے میں ایک چیز مجھے بہت پسند آئی ہے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ اس کے بارے میں کافی پسند آئی ہے مجھے وہ اس کا ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن والی سائٹ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے ابھی کے لئے اس کا پرائیس ٹائک مجھے شور نہیں ہے لیکن اگر اوپو کی پروڈکٹ ہے میں اگزیومنگ کی یہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا اس کمپیرڈ ٹو باقی پروڈکٹ لیکن اس کی اوورال جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی مجھے کافی پسند آئی ہے اور ایسا پروڈکٹ بھی یہ مجھے کافی زیادہ ڈیسنٹ لگا ہے چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر مجھے کوئی لنک مل گیا تو میں ڈسکرپچن میں چھوڑ دوں گا جہاں سے جا کر آپ اس کو پرچس بغیرہ کر سکتے ہیں ابھی کے لئے مجھے نہیں ملا اس کے علاوہ نوٹفکیشنز کو آن نہیں کیا تو کر لیں اس وڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا دس از بلال سے نہیں گاؤ اللہ حافظ